اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبیو انہا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونزیرا لتؤمن باللہ ورسوله وتوزروہ وتوکروہ وتصبیہوہ بکرتا واسیلا صدق اللہ لزیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم آلہی مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتن للعالمین وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین حمد الصلاة کے بعد عزیز دوستو بزرگو بھائیو محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجی ہوئی اس پاکیزہ محفل میں ہم حاضر ہیں دعا فرمائیں اللہ تعالی دین کے کاموں میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے ہر ریاکاری تسلو بنابت اور ذاتی مفادات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے دوستو قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ہے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے یہ شانیں آپ کو اس لئے دی ہیں لتؤمن باللہ ورسولہی تاکہ لوگ اللہ پہ بھی ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لائیں وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ پھر آپ کی تعظیم اور توقیر کریں وَتُوَسَبِّهُو خُبُقْرَةً وَعَسِي پھر صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کریں صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کریں ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں اور ان حقوق کی جنگ لگی ہوئی ہے ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں ان کی جنگ لگی ہے ماں باپ حقوق مانگتے ہیں اولاد اس پر ہیل و حجت کا مظاہرہ کرتی ہیں بیوی بھی حقوق مانگ رہی ہے اور اس کے مقابلے میں خامند بھی کہہ رہا ہے تو بھی دونی نہ میرے حق ادا کرتی ہے حقوق کی جنگ لگی ہے لیکن انسان اپنے حقوق کی جنگ میں اللہ رسول کے حق بھول گیا ہے جس طرح ہمارے ذمہیں ماں باپ کے حقوق ہیں جس طرح بیوی کے حقوق ہیں خامند کے حقوق ہیں رشتداروں کے حقوق ہیں اس طرح ہمارے ذمہیں نبی پاک کے بھی حقوق ہیں صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ذمہ حق ہیں جو ہم نے ادا کرنا امت پر نبی پاک کے حقوق ہیں اس پر پوری پوری کتابیں لکھی ہیں ہمارے محدثیر کہ امت کی ذمہ داری ہے اپنے نبی کے ان حقوق کو ادا کریں یہ جو آئے کریمہ میں نے پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے حقوق بیان فرمائے توجہ ہے میری بات پر آپ حضرات کی تھوڑا زیادہ غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں میں نے انشاءاللہ وقت بھی اثر میں محدود ہے اور ویسے بھی عالیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس شخص نے کسی کا وقت ضائع کیا اس نے بھی قیامت میں حساب دینا ہے تو میں کوئی بات کھینچ کے لمبی کر کے وقت گزارنے کے لیے نہیں کروں گا جو ہوتا ہے نا پیغام وہ تو پیغام ہی ہوتا ہے کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسوں میں کہہ جاؤں گا میں دل طفانِ بیجا لانے سے بھی اچھش مفائدہ دو عشق ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو میرے بھائی توجہ کرنی ہے آپ نے بات میں اور زیادہ توجہ کرنی ہے ہمارے ذمہ نبی پاک کے حقوق ہیں ہم نے وہ حق ادا کر لی رسول پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات پر ایمان لائیں دوسرا حق یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی کی تازیم و توقید کریں اور اسی سے متصل تیسرا حق یہ ہے کہ ہم ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کریں اور پھر نبی پاک کا یہ حق ہے کہ ہماری خواہشات نبی پاک کی تعلیم کے تابع ہو جائیں اللہ کرے جلدی جلدی سمجھ آجائے آپ کو مجھے زیادہ وضاحت نہ کرنی پڑے بھائی ہماری خواہشات ہمارے دل میں کوئی ایسی خواہش ہی نہ ہو جو حضور کی شریعت کے خلاف ہو یہ نبی پاک کا حق ہے حضور نے فرمایا ہے جام ترمیزی میں فرمان ہے فرمایا تم مومن اس وقت بنو گے جب تک تمہاری خواہشات میرے دین کے تابع نہیں ہو جاتے یہ حضور کا حق ہے اور نبی پاک کا یہ حق ہے کہ امت حضور کے دین کی نصرت کرے تھوڑی سی ایک کو کم کر دیں جی ساؤن بالے بھائی نبی پاک کے دین کی نصرت کرے مدد کرے امت اور نبی پاک علیہ السلام کے دین داروں سے امت پیار کرے اور حضور کے دین کے دشمنوں سے نفرت کرے دین نفرت بھی سکھاتا ہے میرے بھائی محبت بھی سکھاتا ہے اور آپ گھرنے لگے ہیں نا مجھے تھوڑا تھوڑا یہ بات سن کے سنیں پوری حدیث پوری پورا ایک باب ہے بخاری مسلم میں الحب للہ والبغد للہ یعنی دو چار حدیثیں نہیں پورا باب ہے اللہ کے لیے محبت بھی کرو اور اللہ کے لیے بغز بھی رکھو یہ پورا باب ہے بخاری مسلم کا دو چار حدیثیں نہیں مشکات کا پورا باب ہے نبی کریم نے فرمایا من احب للہ وعبغد للہ وعطا للہ ومانا آلاللہ فقد استقملال ایمان او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری ومسلم حضور نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے بغز رکھے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دے اور اللہ کی رضا کے لیے کچھ منع کرے فقد استقملال ایمان اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے یہ حضور کے حق ہیں نبی پاک کے اہل بیعت سے ازواج سے حضور کے صحابہ سے پیار کرنا بھی نبی پاک کا حق ہے یہ بھی حضور کا حق ہے جن لوگوں کی حضور سے نسبت ہو گئی اولیاء صوفیاء علماء حافظ کاری مسجد کے امام صاحب حضور کی نات پڑنے والے ان سب لوگوں سے پیار کرنا بھی نبی پاک کا حق ہے یہ حضور کے حقوق سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر ہر خواہش پر قدم رکھ کر نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات پر ایمان لائے گئے ہر بات پر تو جو ہے میری بات پر کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچنے کا حکم ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سوچنا گمراہ کر دیتا ہے کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچ لے کہ دین پھر تو نے کلمہ پڑھنے اب جب کلمہ پڑھ لیا نا اب یہ سوچنا کہ داڑی رکھوں کے نہ رکھوں نماز پڑھوں کے نہ پڑھوں سود چھوڑوں کے نہ چھوڑوں یہ جائز اور نجائز کام چلے گا کہ نہیں چلے گا اوہ بھائی پھر کچھ بھی نہ چلے پھر کچھ بھی نہ چلے پھر سامنے موت بھی نظر آئے تو ماننا وہ ہے جو محمد عربی نے عطا فرما دیا پھر ختم ہو گئی بات پھر وہ ماننا ہے جو رسول پاک نے کہہ دیا جو نبی کریم نے فرما دیا حضور کی ہر بات پر منو ان عمل کرنا ہر بات پر حضرت عمر بیٹھے تھے ہمارے ہاتھ روز لوگ دلیلیں دیتے ہیں نہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر اب کام نہیں چلتا آپ ٹھیک کہتے ہیں پر گزارہ نہیں ہوتا اب آپ ٹھیک کہتے ہیں پر وہ دور اور تھا یہ دور اور ہے تو میں نے کہا نہیں آپ کو غلطی لگ گئی ہے وہ بھی میرے نبی کا دور تھا یہ بھی میرے نبی کا دور ہے جنڈہ حضور کا ہی جمک رہا ہے آپ کو غلطی لگ گئی اب لوگ دلائل دیتے ہیں حضرت عمر گھر میں بیٹھے تھے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا کسی مسئلے پر بات ہونے لگی حضرت عمر نے اپنی بات کی مضبوطی میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سنایا تو آپ کا صاحب زیادہ کہنا لگا اببا جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب یہ لفظ اس کی زبان پہت حضرت عمر نے تلوار نکال لی فرمایا اٹھ نکل میرے گھر سے میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے نکل جا کوئی جگہ نہیں تیرے لیے چل دوڑ جا جو میرے نبی پاک کا فرمان آنے کے بعد اگر مگر کرے وہ عمر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا چل نکل یہ کوئی بات ہے پیار بھی کرتا ہے کلمہ بھی پڑتا ہے اگر مگر بھی کرتا ہے کہتا ہے نہیں جی ابھی انتدار کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں سوچ رہا ہوں بھئی تو مسلمان ہے اب تیرا کام ماننا ہے تو نے عمل کرنا ہے تو نے لیتو لا اللہ نہیں کرنا تو نے بات مانی حضرت عمر نے گھر سے نکال دیا بچہ کئی دن منتیں کرتا رہا کوئی نہیں چھوٹی ملی گھر آنے کوئی نہیں چھوٹی ملی وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہنے لگے اببا جی سخت ہے آپ کو پہلے بھی پتا ہے میری صفارش تو کریں تو جناب صدیق اکبر گھار آئے کہنے لگے چل بس کر تو سخت ہی ہو جاتا ہے چھوڑ دے کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتا ہے اس نے کیا کیا ہے کہاں یہ کہتا ہے کہ حدیث میں وہی تائید ہی کرنے لگا تھا بس لیکن نکل گیا موں سے کیا لفظ ہیں حضرت عمر کے فرمانے لگے ابو بکر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تیرا بیٹا ایسے کرتا تو تو کیا کرتا جناب صدیق اکبر رو پڑے فرمارا میرا امتحان نہ لے ابو بکر رو پڑے میرا امتحان نہ لے مجھ سے نہ پوچھ کہ میرا بیٹا حضور کے مقابلے میں اگر مگر کرتا تو کہاں کیا کرتے تو جناب ابو بکر فرمانے لگے تو نے تو تلوار اٹھائی دی نا میں نے مار بھی دینی دی اگر مگر یہ غلام ہے یہ نبی پاپ کا غلام ہے اس کو کہہ دی یا جھوٹ حرام ہے تو کہتا میرا گزارہ نہیں اس کو کہا گیا یہ چیز غلط ہے تو کہتا کام نہیں چلتا تو غلام ہے جس کو آپ نے غلام رکھا ہوئے نوکر رکھا ہوئے آپ اس کو کہیں جب پانچ کلو چینی لے آ وہ اگر آپ سے کہے نہیں دائی کلو مگا لو مان لو کے بعد وہ کہے نہیں دی ابھی ٹائم نہیں پانچ کلو کیسے اٹھاؤں گا بڑا مشکل کام ہے دس کلو سبزی بھی تو لانی ہے تو مان لیتے ہو اللہ رسول کو کہتے ہو آہستہ آہستہ نماز پڑھوں گا آہستہ آہستہ نیک ہو جاؤں گا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مارکیٹ گیا منڈی گیا ایک غلام خرید کل آیا گھر لا کے میں نے اس کو پوچھا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں آپ نے فرمایا تو کھائے گا کیا کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا اس کی باتوں سے میرا وجود کے راؤنٹے کھڑے ہو میں نے تیسرا سوال پوچھا میں نے کہا تو یہ کمرے ہیں ہجرے کوئی پسند کر لے کہاں رہے گا کہتا ہے وہ رو پڑا میرے پاس آ گیا کہنے لگا حضور مجھے غلام ہی رہنے دیں میری یادتیں نہ خراب کریں حضور آپ جہاں آپ کا دل کریں نہ اشارہ کر دیں نہ میں وہی سو جاؤں گا امام صاحب کہتا ہے میں نے اسے کہا اٹھو یار وہ کھڑا ہوا تو میں نے کہا سینے لگ جا تو ازاد ہے تو غلام بننے کے نہیں تو تو آقا بننے کے قابل ہے تو راتی جاگیں تے شیک صدا میں تے راتی جاگ دے کتے تے تھوں اٹھے حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے بڑی پتے کی بات سمجھائی کہنے لگے تو انہیں ایک کتہ رکھا ہوتا ہے تو اس کا مالک ہوتا ہے ایک روٹی تو ڈالتا ہے اسے کتہ دوسری مانگے تو تو جوتا اٹھا لیتا ہے اور فرمایا وہ ایک روٹی کھا کے نا ساری رات تیری پیرے داری کرتا ہے ایک ایک لکمے کی بجا سے ساری رات کتہ تیرے دروازے پہ کھڑا ہے اور فرمانے لگے تو ایسی میں سوتا ہے وہ جا کے نا کسی نالی میں سویا رہتا ہے فرمایا جس کا تو مالک ہے تو اپنی نعمت دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ اب یہ دیکھ جو تیرا مالک ہے اس کی نعمتیں کتنی ہیں اور تیری نوکری کتنی ہیں یہ ذرا غور کار فرمانے لگے راتیں جاگیں تے شیخ صدا میں راتیں جاگ دے کتے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے پا میں مارو سو سو جتے تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچانن پا میں مالک ہو من ستے تیتھوں اتے اٹھ بلے آ چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے اٹھ بلے آ چل یار منا لے نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں وہ تو بازی لے گئے آگے گزر گئے بھائی ایمان کا مطلب ہے مان لیا تو بس مان لیا تو بس مسلمان کہہ رہا ہے کیسے ہوگا نماز پڑھنے سے برکت کیسے ہوگی اللہ کہتا ہے ایسے ہوگی جب تم مجھ سے ڈرے گا تو میں وہاں سے روزی دوں گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا وہاں سے دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی شرط یہ ہے کہ دل تو ٹھہرا آپ کو بتا ہے دنیا میں کمزور بندہ کون ہوتا ہے جس کا یقین کمزور ہوتا ہے دول مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کی تا کروں کے نہ کروں جاؤں کے نہ جاؤں دیکھوں یہ سب سے کمزور ہوتے ہیں اقبال نے کہا سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بہتر ہے تیری بے یقینی غلام اتنے کمزور نہیں ہوتے جتنا بے یقین بندہ کمزور ہوتا ہے ایمان میں مضبوطی پیدا کریں رب رسول کا وعدہ فرمان جب مل جائے تو پھر اس کو حرف آخر سمجھیں ہم لوگ آج تک اپنے دل کو ٹھرائی نہیں سکے کہ حسن وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے حق وہی ہے جو سرکار نے فرما دیا صحابہ پر کچھ ایسے اوقات بھی گزرا کرتے تھے کہ جب یقین کرنا مشکل ہوتا تھا بڑی ماضی کی بات ہمارے تو ہر چیز سامنے ہوتی ہے نا بڑی دور کی بات ہوتی تھی دور پیچھے ماضی کی یا مستقبل بڑے دور کی اس کو بھی مان لیتے تھے تھوڑا صاحب غور کریں گے میری بات پر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ مکہ سے مدینہ جا رہا تھا رستے میں جناب سراکہ بن مالک آگئے حضور کو گرفتار کرنے بڑے لڑاکہ بڑے تیز بڑے گھڑ سوار تیر انداز نیزہ باز تھے تھوڑی دیر کے لیے زیادہ توجہ کریں آپ میری بات پر حضور مکہ سے نکل رہے ہیں مدینہ ابھی پہنچے نہیں مکہ سے نکل رہے ہیں مکہ والوں نے ستایا ہے مدینہ تیبہ ابھی گئے نہیں کسی ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں اور اس وقت کی سپر پاور طاقت کا نام تک کس رہا ہے شاہ روم اور یہ کس رہ کے علاقے اور روما کی طاقتیں بڑی پاور فول تھے اور ابھی اسلام کی ایک گاؤں پر بھی حکومت نہیں نبی کریم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے سراکہ بن مالک گرفتار کرنے آگئے ابو جہل نے اعلان کیا جو ان کو ماذا اللہ گرفتار کرے گا سو سرخ اونٹ ملے گے وہ کہتے ہیں میں بھی لالچ میں آیا جب میں نبی کریم کے قریب پہنچا تو اللہ کے رسول نے زمین کو حکم دیا ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترف دھوم دھام کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے زمین کو حکم دیا نبی پاک کر لیے گھوڑا جب اندر دھسانا تو سراکہ کہنے لگے ماف کر دے کتنا مشکل ہے اس دور میں ماف کرنا لوگ صلح کر لیتے ہیں پر ماف صلح کر لیتے ہیں مافی کہتے چلو چودری صاحب سردار صاحب کہہ رہے ہیں صلح کر لیتا ہوں پھر جب میرے کابو آئے گا صلح کرتے ہیں مافی کتنا مشکل ہے ماف کرنا لیکن یہ میرے محبوب کا جو دین اتنا پھیلا ہے نا اس میں سب سے زیادہ عیسیٰ میرے نبی کے ماف کر دینے کا ہے بڑا ماف کرتے تھے سراکہ کہنے لگے ماف کر دے ایک منٹ نہیں لگایا حضور نے فرمایا جا ماف کیا اسی وقت مافی ماف کیا ہم تو مافی دیتے ہی نہیں اللہ کرے اللہ ماف کر دیتا ہے بندے بڑی دیر کرتے ہیں اور ایک حدیث سن لو مسند امام احمد بن امبل کی مجھے یاد آ رہی ہے سن لو اور اس کو رٹ کے یاد کر لے رہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس مافی مانگنے آیا اور اس نے ماف نہ کیا فرمایا وہ میرے حفظ کاؤسر پہ نہ آئے میں اسے جام نہیں پھلا رہا ڈٹ کے بیٹھ جانا انا کے بت بنا کے بیٹھ جانا دس دفعہ آئے ہیں بچے منانے کے لیے کہ شادی ہے چلو چاچا جی چلے مامو چلے لیکن ڈٹ کے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستی لو میں اور مجھے ہے حکم اعظان لا الہ الا ڈٹے رہنا ہر وقت اپنی انا کو تسکین اوہ بھائی انا تو سچی بھی ہو تو صحیح نہیں ہوتی اور اگر جھوٹی ہو تو 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 بالکل ہی خراب ہے بس کر دیں نکلیں اس بات سے امیہ صاحب نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڑ دے اوہ کدی ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکوڈی پیندئی ہارن دا ملہیرہ کبھی ہارنا بھی تو سیکھنا کہ تو جیتنے کے لیے میدان میں آیا ہوا ہے سنے اور یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام نے ماف کر دیا سراکہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید نہ بندہ مانتا درہ مشکل سے ہے نا مانتا ہی نہیں اسے پورا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیر میری تربیت کر سکتا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے نہیں تھوڑا سا انتظار کر لو اس انتظار میں بڑے زمانے بیٹ جاتے ہیں پیچھے رہ جاتا ہے کہنے لگے جب میں میں نے کہا نہیں ویسے ہی فیسل گیا ہوگا گھوڑا پیسے ہی کچھ ہو گیا ہوگا میں نے پھر حملہ کرنا چاہا نبی پاک پہ حضور نے پھر زمین کو حکم دیا گھوڑا پھر دھسنے لگا کہتے ہیں جب دھسنے لگا تو میں نے پھر معافی مانگی اور میرے اندر اب گد گدی تھی کہ دوبارہ معافی نہیں ملے گی لیکن میں نے معافی کے لفظ ابھی پورے ادا نہیں کیے تھے مصطفیٰ کریم نے پہلے معاف فرما دی ہو گئی معافی تیسری طفعہ پھر گھوڑا میرا میں پھر حملہ کرنے لگا گھوڑا پھر پکڑ لیا زمین نے کہتے ہیں میں نے پھر معافی مانگی تو حضور مسکرہ پڑے پتہ کیا کہتے ہیں بریلی کے امام آلہ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے جس کے گچھے سے لچھے یہ دانتوں کو گچھے کہا نور کے اور کہتے ہیں پھر وہ ہلکی ہلکی روشنی نہیں نکلتی تھی پورے کے پورے گچھے ہی حضور کے دانتوں سے نکلتے تھے فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہج پہ لاکھوں سلام اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہز پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام کہتے ہیں حضور زیر لب مسکرائے ہلکا سا میں نے معافی مانگی نہ تیسری دفعہ تو مسکرائے اور فرمانے لگے اجا میں نے پھر تجھے معاف کیا کہتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی کہ جو اتنی دفعہ معاف کرے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا میں نے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو میں مسلمان ہوا کس طرح کا جو بادشاہ تھا اس کے کنگن بڑے مشہور تھے وہ سونے کے موٹے موٹے کنگن بینتا تھا تو جب بات کرتا تھا تو آپس میں بجتے تھے جس طرح آپ کے وزیر آزم کچھ گزرے ہیں ان کی گھڑیاں بڑی مشہور نہیں تھیں آپ کے ملک میں کیسا وزیر آزم بھی رہا ہے غریب ملک میں جو دلی سے کپڑے خریدا کرتا تھا اور اٹلی سے سلوایا کرتا تھا یہ بھی ہوا ہے اس قوم اس کے باوجود ہمیں غریبوں کی باتوں پر رونا بھی آئی جاتا ہے اس کے باوجود وہ ساری ہمیں رٹی رٹائی باتیں پھر بھی یاد ہے کیا تماشا ہے جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے تو اس کے کنگن بڑے معروف تھے جب بات کرتے ہاتھیں لاتا تھا تو آپس میں بجتے تھے زمانہ جانتا تھا تو نبی رحمت علیہ السلام نے وہاں کھڑے کھڑے پھر بات کو سمجھئے گا مکہ سے نکل رہے ہیں مدینہ ابھی گئے نہیں وہاں کھڑے کھڑے نبی کریم نے فرمایا سراکہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا حالانکہ میں تیرے ہاتھوں میں وہ کس رہ کا علاقہ فتح ہوگا میرے غلام گرا دیں گے سلطنت بادشاہ کو کابو کریں گے اس کے کنگن اتاریں گے اور تیرے ہاتھوں میں وہ کنگن آئیں گے آج کے زمانے کے لوگ ہوتے تو وہ کہتے ہیں اللہ خیاری کرے ابھی تو ایک گاؤں پہ بھی حکومت نہیں تو آپ پون سپر پاور کی بات کر رہے ہیں کب فتح ہوگا کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک حضرت ابوبکر صدیق وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو اللہ ہمیں بڑی شانے عطا کرنے والا ہے فرمایا بڑا مقام ملے گا حضرت سراکہ کے ساتھ حضور کا وعدہ ہو گئے اب کنگن آئے نہیں فتوحات ابھی شروع ہوئی تھی مکہ فتح ہوا تھا کچھ عرصے کے بعد معبوب کا وصالہ ظاہری ہو گیا ابھی بڑی دور ہے کسرہ کے علاقے حضرت عمر کا ابتدائی دور تھا جناب سراکہ من مالک جہاد پہ گئے سائی میں توقعات نے روایت لکھی ہے کہتے ہیں جہاد پر گئے یہودی قلعہ بند ہو گئے ایک بہت بڑا قلعہ تھا اس کے اندر یہودی بند ہو گئے بڑا سا دروازہ تھا دیکھیں نا اپنے پرانے قلعے ان کے بڑے بڑے لکڑی کے دروازے چھوٹی انٹ کے بنے ہوتے تھے دیواریں تو اوپر چڑھ بھی کوئی نہیں سکتا تھا نہ وہ باہر نکلتے ہیں نہ لڑتے ہیں اب کریں تو کیا کریں ایک منجنیک ہوتی تھی غلیل کی طرز کی بنی ہوئی دو بانس اوپر راکھ کے نا تو غلیل کی طرز کی اس زمانے میں اور پھر اسی کے پیش نظر اسی کی طرز پر توب تیار کی گئی تو اس کے اندر روڑے پتھر راکھے نا بڑے بڑے تو پیچھے کھینکے لے جاتے تھے پھر اندر برسائے جاتے تھے وہ منجنیک تھی جب وہ یہودی دروازہ نہیں نہ کھول رہے تھے تو جناب سراکہ بن مالک فرمانے لگے ادھر دیکھئے گا میری طرح فرمانے لگے اس طرح کرو مجھے منجنیک میں راکے اندر پھینکو میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں لیڈ کر رہے تھے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اندر جب جائیں گے تو یہودی آپ کو چھوڑیں گے نہیں اور چھوڑیں گے تو وہ تاب نہ کہ جب آپ کو گرائیں گے تو آپ کی کوئی ہڈی پسلی بچے گی تو آپ ان کے قابو آئیں گے تو آپ مربانی کریں کیا ایمان ہے کیا تقاضے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرارِ شہنشاہی حضرت سراکہ اٹھ کے لاتھی کے سارے کھڑے ہو گئے بڑے ہو گئے زور سے زمین پہ لاتھی ماری کہنے لگے خبردار کسی نے بات کی تم مجھے پھینکو میں تمہیں دروازہ کھول کے دکھاتا ہوں پھینکو نہیں مجھے ابھی کھولتا ہوں دروازہ پھینکو صحابہ کہنے لگے آپ بتائیں آپ کیسے بچیں گے فرمایا یہ بات میں بتاؤں گا چونکہ ابھی بتایا تو لوگوں کی حسرت باقی رہے گی منجنیک میرا کے اندر پھینکا چند گھڑیاں گزری جناب سراکہ بن مالک نے دروازہ کھول دیا فرمایا آؤ پکڑ لو یہودیوں کو اب تھوڑی دیر جنگ ہو گئی فتح ہو گئی جو سارے لوگ تھے حضرت سراکہ کے گردے کٹھے ہو گئے کہنے لگے یار تو تو بتاتو یہ تو خراش بھی کوئی نہیں آئی یہ تیرے پاس کیا نسخہ ہے تو حضرت سراکہ رو پڑے کہنے لگے نسخہ کوئی بھی نہیں بات کوئی بھی نہیں یہ بس میرا ایمان ہے میرے نبی قریب نے فرمایا تھا تیرے آتھوں میں کس راکہ کنگن آئیں گے فرمایا ابھی آئے نہیں جب تک کنگن نہیں آتے میرے پاس اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے حضور نے کہا تھا آئیں گے تو ابھی آئے نہیں اس لیے موت میرے قریب آ سکتی وہ آئے گے کنگن تو پھر موت آئے گی وہ نہیں آئے گی میرے قریب اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا تھا ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے وازتے قرآن حضور نے کہا تھا لہذا یہ کیسے ہو یہ ایمان ہے ان کا یہ مضبوطی ہے ان کی تلواریں نہیں لڑتی تھی ان کا ایمان لڑا کرتا تھا وہ قوت لڑتی تھی آج تو لوگ دلائل دیتے ہیں ہر بات پہ دلائل وہ خدا رسول کے معاملے میں بھی دلائل دیتے ہو حضرت عمر کا آخری دور جب آیا تو بوڑے ہو گئے جناب سراکہ منبال یہ بھویں جھک گئیں آنکھوں پہ آگئیں اٹھا نہیں جاتا پوتے بھی جوان ہو گئے علاقہ فتح ہو گیا کنگن بھی آئی گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے جب آئے تو جناب عمر رو پڑے فرمانے لگے جاؤ کوئی سراکہ کو بلا کے لاؤ سراکہ کو ان کے پوتے کہنے لگے دادا سے اٹھا نہیں جاتا اب نہیں وہ چل سکتے فرمایا نا ایک دفعہ کان میں جا کے کہہ دینا کہ سراکہ کنگن آگئے تم کہہ دینا ایک دفعہ پہنچنا تو صحیح کہتے ہیں جا کے کان میں کسی نے بتا سراکہ کنگن آگئے اللہ اکبر کیا کے اٹھے دوڑ کے آئے اور جناب ابو حریرہ فرماتے ہیں جب انہیں کنگن ڈالے جا رہے تھے عمر جیسا دلیر بھی رو رہا تھا حضرت سراکہ بھی رو رہے تھے میں بھی رو رہا تھا وہاں جتنا مجمع تھا سارا رو رہا تھا اور سارے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ کریم نے کب وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہماری ساری بلانیاں نبی پاک کے فرمان میں موجود ہیں آپ اس درد کو نہیں سمجھتے چونکہ دمانہ بدل گیا ہے نا لیکن کبھی کبھی نا طبیعت تو چاٹ ہوتی ہے کبھی کبھی کوئی زیادہ وقت تو مجھے نہیں ملتا مصروف یا زیتی ہے کبھی کوئی ٹاک شو دیکھنے کا موقع ملے نا تو کسی وقت اتنا غصہ تب بند کر دیتا ہوں کیا بات کرتے ہو ہمیں یورپ کی مثال سنا کے بات سمیٹ دیتے ہو ہمیں امریکہ کی بات بتا کے فرانس کی بات بتا کے معیشت فلانے ملک کی مثال لے لو یہ کیا بات ہوئی کوئی ایک انکر بھی نہیں بچا ایک بھی ٹی وی میں بیٹھا ہوا جو یہ کہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے معیشت سیکھنے کی ہمیں معیشت کا سارا رنگ محمد عربی نے عطا فرمایا ہے یہ کون ڈسکس کرے گا ہماری ساری مثالیں ادھر ہی گھومتی ہیں سارا کچھ ہمارا ادھر ہی گھومتا ہے حالانکہ سارا کچھ رسول پاک نے عطا فرمایا تنہا کم آگے کیسے بڑھیں گے جی کس طرح ہوگا جی کیا ہوگا آپ نراز نہ ہو تو میری طرح کے مذہبی لوگ مذہبی لوگ یہ بات بتانے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہمارا سارا کچھ رسول پاک کے قدموں سے مبستہ ہے ہم معیشت پر بات ہی نہیں کرتے ہمارے پیرانے ازام نے بڑی بڑی لمبی چوڑے خانکائیں اور آستانیں بنائیں ایک دام درود کے علاوہ کوئی کھاتا ہی نہیں کون بتائے گا رسول اللہ کا دین کس نے لوگوں کا ایمان مضبوط کرنا ہے پیر صاحب کی تو اپنی داڑی پوری نہیں تو مرید کیسے داڑی رکھیں گے پیر صاحب تو خود شریعت پر عمل نہیں کرتے ان کا تو اپنا بیٹا ڈیڑھ کروڑ کی گاڑی میں گھومتا ہے وہ کسی غریب کے حق میں کیا دعا کریں گے یہ تو عجیب و غریب شب منظر دنیا میں آ گیا ہے دین پجاروں میں بیٹھنے کا نام ہے بہت بڑے عشی والی گاڑی میں اور مرید بچارہ تو رو رو کے ہو گیا تائب کاش اس پیر مگاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق اللہ کہے یہ بھی رو پڑتا اسے بھی خیال آتا کچھ خیال ہو نبی پاک کے دین پر عمل کبھی قطن وہ لوگ دائیں بائیں نہیں نکلتے تھے جو حضور نے فرما دیا اس پر صحابہ ڈاٹ گئے جو نبی پاک نے کہہ دیا اس پر وہ کھڑے ہو حضرت ام سلمہ رضی اللہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ فرماتی ہیں میرے شوہر کا نام حضرت ابو سلمہ تھا اور وہ بڑے شفیق آدمی تھے توجہ ہے میری بات پر گھر کس کی وجہ سے بچتا ہے عورت کی وجہ سے ہے کہ مرد کی وجہ سے لڑائی کس کی وجہ سے ہوتی ہے نہیں مرد کی وجہ سے راز ہو گئے آپ لو چلے ہو جائیں کوئی بات نہیں میں نے تو بھی چلے ہی جانا ہے اور بھئی لڑائی جب بھی ہوتی ہے مرد کی وجہ سے عورت کی اکلا دی ہے مرد کی تو پوری ہے نا تو پھر کس نے دفاع کرنا تھا پورے والے نے معاملہ سمالنا کس نے تھا بھولیں تو اس نے تو کہا کہ میں نے ایڈ کا جواب پتھر سے دینا ہے تو بات کیسے آگے بڑھے گی لوگ آگے کہتے ہیں گھر بڑھے ٹوٹتے ہیں تو بھئی جب طلاق ہوتی ہے تو آپ میاں صاحب سے پوچھیں کیا ہوا دگانے لگا میں گھسے میں تھا گھسے میں طلاق اور بہت سارے تو کہتے ہیں ہوئی نہیں طلاق چونکہ میں گھسے میں تھا میں نے کہا بھئی طلاق ہوتی غصے میں محبت میں کون طلاق دیتا ہے تو یہ جیب بے کووانا بات ہے کہ میں گھسے میں تھا تو طلاق ہو گئی لیادہ نہیں ہوئی مرد نے گھر بچانا ہے جب بھی بچانا ہے اس لیے کہ اس کا حسنہ بھی بڑا ہے اکل بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے مردوں کو عورتوں پر حفسر بنایا ہے باقی تو ہر معاملے میں بڑا ہے تو لڑائی میں بھی بڑا بانا ہے دارگزر تو نے زیادہ کرنا ہے محبت تو نے زیادہ دینی ہے گھر جب بھی بنے گا تیری وجہ سے بنے گا تو نے حالات کو کور رکھنا ہے تو ہی جذباتی ہو گیا ایک کی بات سنی تو کان بھر کے جوش میں آ گیا یہ تیری وجہ سے تو اسی کور دے ہو پیہ میں نے تھوڑا تھوڑا گورو نا میں صحیح بات کہہ رہا ہوں آپ گورے نا ابھی میں کہہ دیتا نا عورتیں بڑے کام خراب کر رہی ہیں تو سا کہنا ہنجی گھل لے تو بھئی سنے نا جو بات آقصہ چاہے کونسا خواتین موجود کہ سن رہی ہے کہیں ہے خواتین بھی چلے اللہ خیر کر لیکن بات یہ ہے سچی وہ تو سن لے نا چلے ایک بات آگئی میرے یہ مضمون نہیں تھا لیکن ایک بات آگئی تو کر دیتا ہوں حضرت ابو لحسن خرکانی ایک بزرگ گزریں یہ حضرت باجزید بستامی کے سجادہ نشین بو علی سینہ سائنس دان ہے بہت بڑا وہ حضرت ابو لحسن خرکانی کا مرید تھا توجہ ہے میری بات پر سائنس دان بیعت تھا اور محمود غزنوی والیہ ہندوستان وہ بھی حضرت سیدنا ابو لحسن خرکانی کی بیعت تھا اتنے بڑے آدمی تھے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے راکھ کہ اللہ فتح دے دے گا تو محمود کہتے ہیں جب صوبنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی کہتے ہیں بابا جی رات خام میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی ایک فتح کہا حضور کیا مطلب فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں یہ کیا بات کر دی ایک فتح بارحال بہت بڑے بابا جی تھے لیکن ان کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی سخت ڈڑی عورت ایک بندہ نا تیر مہینے کا سفر کر کے ان سے ملنے آیا دروازے پہ دستک دی امہ جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ وہ پہلی جڑکی پہ ڈر گیا اتنی سخت بات کون ہے کہا جی میں حضرت کا عقیدت ماندو دور سے ملنے آیا تو امہ کہنے لگی تو بھی فارق ہے جس طرح وہ ہر کام سے فارق ہے کوئی کام نہیں تجھے بھی میرے دین میں تو گھروندہ تھا بہت بڑا زاویہ بڑا میں نے سکیچ بنایا ہوا تھا درویش کا تو یہاں کیا مہمہ ہوا بلکل ہی بدلہ ہوا جس بندے کا گھاری آل کوئی نہیں تو باہر کیا ہوگا فرماتے ہیں امہ نے سخت جملے کہے میں نے کہا ہے کہاں تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا دس پندرہ مرید لے کے اللہ ہو اللہ ہو ہو رہی ہوگی تو بھی چلا جا اور دروازہ لنہ دوبارہ کٹ کٹانا کہتے ہیں میں بڑے نراز پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے اتنی سخت محول گھر کے اندر حضرت کے اور میں تین مہینے کا سفر چلو وہ پیری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لو کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرف مو کیا تو حضرت ابو لحسن شیر پہ بیٹھے تھے اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا تھا شیر پہ فرماتے ہیں میرے اندر پھر بد گمانی آئی میں نے دل میں سوچا میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو کابو آتی نہیں اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے حضور کا فرمان ہے ترمیزی میں فرما اتتقو فراسط المومن فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ مومن کی فراسط سے ڈروج یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور سلام کے بعد فوراں پتہ کیا کہا توجہ ہے میری بات پر فرمانے لگے اوہ میرے بھائی میری بیوی پردے کی بڑی صاف ہے بستر کی بڑی صاف ہے وہ کھانا مجھے وقت پہ دیتی ہے میرا خیال کرتی ہے زبان کی تلخ ہے کئی دفعہ خود بھی اسے پریشانی ہوتی ہے کہ میں ایسے کیوں بولتا ہوں میں نے اگر چھوڑ دینا اسے کوئی نہیں رکھے گا بیچاری رسوہ ہو جائے گی آخر میرے بچوں کی ماں ہے اور پھر حضرت ابوالحسن نے جملہ کا تو وہ شخص کہتا ہے میں چیخیں مار کے رویا فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں یہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا چلوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا یہ بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی بھائی کس طرح کر کے نظام زندگی چلے گا میرا یہ عنوان نہیں ورنہ میں اس پر بڑی باتیں کر سکتا ہوں عنوان نہیں حالانکہ ہر ایک موضوع کی آج کل ضرورت ہے ہر اصلاحی موضوع کی ضرورت ہے پر میں ادھر جاتا نہیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے شوہر حضرت ابو سلمہ بڑے شفیق بڑے مہربان آدمی مدینہ میں اتنا شوہر پیار کرنے والا دوسرا تھا ہی کوئی نہیں جتنے میرے شوہر تھے کہتے ہیں مسجد نبی میں جب ہوتے نہ تو نبی کریم علیہ السلام کی جو بات بھی سنتے مجھے گھار آ کے بتاتے ہیں آپ بھی بتایا کریں گھر جا کے ہم اپنی مرضی کی باتیں گھر جا کے بتاتے ہیں کہ آج خطیب صاحب نے کہا ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا تو خامد کو ہوتا یہ روز سناتے ہیں حدیث تو وہ بھی کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں نے بھی حدیث سنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہتر وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو میں نے بھی سنی ہے حدیث اس نے بھی پھر اس طرح کی یاد کر لیا حالانکہ یہ حدیثیں بیٹیوں کو سنانی چاہیں گے بہنوں کو سنانی چاہیں گے وہ ہمارے موں سے سنیں گے تو اثر قبول کریں گے ورنہ تو دوسرا ذاویہ ہوتا ہے حضرت امی سلمہ کہتے ہیں بڑا ہی پیار کرتے جو بات سنتے نہ مجھے آکے سناتے ایک دن آئے تو کہنے لگے لے امی سلمہ آج تو میں توفہ لائے ہوں تیرے لیے میں نے کہا وہ کیا فرمانے لگے آج نبی کریم نے فرمایا جس بندے پر کوئی مسئیبت آئے وہ پڑھا کرے یہ پڑے تو نبی پاک نے فرمایا اللہ نے جو چیز لی ہوگی نہ اس سے بہتر چیز اسے عطا کر دے گا آپ سمجھتے ہیں یہ صرف فودگی پر پڑھنا چاہیے حالانکہ چھوٹی سے چھوٹی مسئیبت پر بھی پڑھنا چاہیے اللہ جو چیز لے گا اس سے بہتر چیز عطا کرے گا جناب امی سلمہ کہتی ہے میرا حضور کی ہر حدیث پر اتنا ایمان تھا اتنا کہ جیسے اپنے زندہ ہونے پر ایمان ہے فرماتے ہیں میں نے وہ وظیفہ پڑھ لیا جب بھی کوئی مشکل آتی میں اس کو پڑھتی جب بھی کوئی مشکل آتی میں پڑھتی مجھے اللہ بہتر چیز عطا کرتا فرماتے ہیں میرے اوپر ایسی مسئیبت آئی جو میں نے کبھی سوچی نہیں تھی میرے شہر کا انتقال ہو گیا میں نے پڑھا لیکن فرماتے ہیں یقین بھی کامل تھا یہ بخاری میں ہے یقین بھی کامل تھا پر سوچتی تھی ابو سلمہ سے زیادہ میربان شہر کیسے ملے گا ایمان بھی پکا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر چیز دے گا پر اس سے بہتر میرے خاندان اور قبیلے میں دوسرا ہے ہی نہیں فرماتے ہیں کئی دن ساری عدد اسی پریشانی میں گزر گئی کہ میرا تو ایمان پکا ہے کہ اللہ بہتر چیز دے گا تو ابو سلمہ سے بہتر شہر کیسے مل سکتا ہے کہتی عدد گزری تو پھر مجھے پتا چلا کہ مصطفیٰ کے ہر فرمان میں حقیقت ہے خود نبی کریم نے فرمایا کہ ام سلمہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں فرماتی ہیں میں رو پڑی میں نے کہا میں تو کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شہر کیسے ملے گا رب نے مجھے ساری کائنات سے اچھا شہر عطا کر دی شرط تو یہ ہے شرط تو یہ ہے کہ میرا تیرا ایمان تیرا میرا ایمان آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے حج کرنے جا رہے تھے تو طفان آ گیا کشتی ہجکو لکھانے لگی لوگ سارے تسبیح پڑھنے لگے آپ تو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے درود و سلام وہ تسبیح پڑھ رہے آلہ حضرت سے کہنے لگے بابا جی دعا کرا دیں آپ فرمانے لگے ذکر فکر کرو پر انشاءاللہ تعالی یہ دریاد یہ کشتی ڈوبے گی نہیں یہ کنارے تک جائے گی وہ کہنے لگے بابا آپ سے کہا دعا کرا دیں اجتماعی تو آپ کرامت سنا رہے ہیں دعا کر دیں فرمایا کہہ دیانہ نہیں ڈوبے گی اب لوگ تھوڑے سے نراز ہوئے تھوڑی دیر گزری تو طفان واقعی تھم گیا اب وہ لوگ آہستہ آہستہ پریشان ہونے لگے آلہ حضرت کے قریب جا کہنے لگے حضور بیعت بھی ہو گئی پر بتائیں آپ کو کیسے پتا تھا نہیں ڈوبے گی فرمایا اپنی بات پہ نہیں مصطفیٰ کی عدیز پر اعتبار ہے حضور نے دعا بتائی ہے سواری پہ بیٹھو تو پڑ لو میں نے پڑ لی تھی کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاگ نے کہا ہے حادثہ نہیں ہوگا تو پھر چاند تو ٹوٹ سکتا ہے سورج تو گر سکتا ہے پر مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتا ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں ایمان کی وہ کمزوری ہم سوچ رہے ہیں آپ نراض نہ ہوئیے گا بالکل بھی پتہ کیا ہوتا ہے ایک لاکھ چوبیس ادار کموں بے شمدیہ دنیا میں آئے سارے داڑی والے تھے صحابہ سارے داڑی والے اہلِ بیتِ نبوہ سارے اولیاء اللہ سارے میں اپنا چیزہ جب بائینے میں دیکھتا ہوں تو میں کیسے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہوں بغیر داڑی کے اللہ نے عورت کو داڑی دی نہیں اس نے پسند کی مرد کے چیرے میں کیسے مطمئن کرتا ہوں یہ ایک بات ہے اب اس کے لیے اس ملک میں دین نافذ ہوگا تو تب داڑی رکھنی ہے یہ تو کوئی مطلب نہیں نا یہ تو ہمارا خود نافذ کرنے والا کام ہے نا میں نے کہا تھا نراض نہ ہوئیے صرف بڑی معذرہ سے سمجھانا پڑتا ہے نا یہ ڈیوٹی ہے لیکن آج تک ہم اس بات پر قائل نہیں ہو سکے کہتے ہیں جی میں گناہگار ہوں نیک ہو کے رکھنی ہے تو میں نے کہا آپ روٹی اس وقت کھائے گا نا جب نیک ہو جائیں گے یہ ولی قسم اٹھاؤنا پتا چلے یا کہنا میں نے پیسے اس وقت جی میرے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا کوئی دم کر دے میں نے کہا آپ سرکاری ملازم تھے وہ میں نے کہا کہ کبھی نہیں آپ نے دم کرایا کہ میرا تنخواہ لینے جانے کو دل نہیں کرنا کرایا کبھی کسی نے پیر صاحب نے کبھی دم کرایا کہ نظرانہ پکڑنے کو دل نہیں کرنا کرایا کبھی کسی نے کیا تماشا ہے یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے کہ میرا دل نہیں کرنا اس لیے کہ جس چیز کی اہمیت دل میں بڑھ جاتی ہے اس کو دل کرنے لگ جاتا ہے شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کی اہمیت ہم نے اہمیت ہی نہیں بنائی آج تک نماز کی پردے کی اہمیت ہی نہیں بنائی بڑے بڑے آجی نمازی ان کی عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں بے وقت پھرتی ہیں دلیلیں دیتے پھرتے ہیں لوگ کس بات کی دلیل کہے کی دلیل اگر سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہد کے میدان میں بھی پردہ سلامت رہ سکتا ہے اگر سیدہ زینب کا کربلا میں بھی پردہ قائم رہ سکتا ہے تو تیری بیٹی کا پردہ کیوں نہیں قائم رہتا تیری بہن اور بیوی کا پردہ کیوں نہیں قائم رہتا عجیب تماشا ہے کس کو نہیں پتا کہ اہلِ بیعت کا یہ طریقہ ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں داست محرم کو چار دے گئے پکاؤ تو اہلِ بیعت کا پیار ختم ہو گیا سیدہ فاطمہ تزہرہ اس ماں سے پوچھیں گی جس کی بیٹیاں پردہ نہیں کرتی مولا علی اس باپ سے پوچھیں گے جس کی بچیاں پردہ نہیں کرتی سوال کا جواب دینا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے دین صرف سواب کے لیے نہیں آیا کہ جناب ختم شریف دعا اسحالِ سواب کرو لنگر کھاؤ مہود کرو دین عمل کے لیے آیا اس پر عمل کرنا ہے دین دستور کا نام ہے دین منشور کا نام ہے دین ایک مکمل حیاتِ زندگی کا نام ہے ایک آدمی دکان شروع کر رہا ہے مار کردو کہتا ہے لاؤ بچے کاری صاحب قرآن پاک پڑھائیں کس لیے تاکہ گاک سہدہ ہیں تو قرآن اس لیے پڑھا کہ میں تجارت قرآن کی تعلیم کے مطابق کروں گا اس لیے پڑھا کہ میں قرآن کے اصولوں کے مطابق دکان چلاوں گا صرف اس لیے ابھی سویرِ صورت یاسین بھی پڑھی اور پہلا گاک آیا تو جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیئے تو کیا مطلب ہوا آج بھی کیتی جان دے ہو تے ٹوپیاں سیتی جان دے ہو نفس تے چھوری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جان دے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جان دے ہو اور دس سو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جان دے ہو دین عمل کے لیے آیا ہے ایمان کے لیے آیا ہے اس پر عمل کریں اس کو نافذ کریں نہیں کسی کو اچھا لگتی میری پگڑی دھاڑی تو بھائی مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو تو اچھی لگتی ہے مجھے تو ان کو رازی کرنا ہے میرے بھائی آج کا پیغام یہ ہے کہ ایمان کی قوت کو جگائیں اس کو مضبوط کریں آپ کھڑے تو ہوں اور اللہ کیا کہتا ہے فرمایا تو میرا نام لے کے ڈاٹ جا میں تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دوں گا تو ڈاٹ تو شہی نا کہیں کھڑا تو ہو نا تو ہر وقت ڈبل مائنڈڈ ہے تو نفسیاتی مریضی ہو گیا چلو اس سے نکل آئیے ایمان بررسالت مضبوط کیجئے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے جہاں دورانے گفتگو بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمين